نمشکار دوستو ہیلتی ٹائم ویڈ ڈاکٹر وکرم کے نیو اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ آنے والی جو سردیاں ہیں جو ونٹر سیزن ہیں اس میں ہونے والی جو بیماریاں ہیں اس سے ہم کیسے بچیں اگر وہ بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہی ان سب بیماریوں سے ہم نزاد پائیں اور کیا ہے وہ بیماریاں تو دوستو میں ڈاکٹر وکرم آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کولڈ کی بات کرتے ہیں سردی کی بات کرتے ہیں سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو خاص کر بچوں کو سردی کی پرابلم بہت زیادہ ہونے لگتی ہے انہیں ہلکا سا فیور ناک پہنا چھیکے آنا گلے میں درد ہونا اور سانس لینے میں تکلیف ہونا یہ پرمکھ سمسیاں ہیں ونٹر سیزن کی بچوں کو خاص کر بڑوں کو بھی ہوتی ہیں لیکن بچوں کو خاص کر یہ پرابلم ہوتی ہے دوستو دوستو اس سے بچنے کے لیے کونسی میڈیسین لینی اس سے بچنے کے لیے آپ دو میڈیسین یوز کریں اور خاص کر بچوں کو ضرور دیں پہلی میڈیسین ہے ایکو نائٹ دوستو ایکو نائٹ ایکیوٹ میڈیسین ہے جیسے بچہ باہر جاتا ہے اور تھنڈی لگ جاتی اسے اور اس کے بعد گھر میں آتا ہے تو گھر میں ہلکا سا گرم موحول رہتا ہے اور اس کے قارن سرد گرم اسے ہو جاتا ہے اور سرد گرم ہونے کے قارن سردی ہو جاتی ہے پھر چھیکیاں آنے لگتی ہیں اور ناک بہنے لگتی ہیں تو ایکو نائٹ تھیٹی تورنت آپ دے دیجئے جیسے ہی وہ آئے اور ہلکا سا اسے سردی ہو تورنت ایکو نائٹ تھیٹی آپ ایک بوند بچے کے ٹنگ میں ڈال دیجئے ایک بوند ایک چمچ پانی میں ڈال کے اسے پلا دیجئے ایسا آپ آدھے دے گھنٹے میں دو تین بار کریں گے تو سردی وہیں پر ٹھیک ہو جائے گی اور آنگیں نہیں ہوگی بڑے بھی اس میڈیسین کا یوز کر سکتے ہیں اپیوگ کر سکتے ہیں انہیں لگے کہ سردی چالو ہونے والی ہے یا ناک بہنے والی ہے ایک سنشیشن محسوس ہونے لگتا ہے اگر تھراؤٹ انفیکشن ہونے والا ہے تو ایک گلے میں ہلکا سا کھراس محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ تھراؤٹ انفیکشن ہونے والا ہے یا سردی ہونے والی ہے یا ناک بہنے والی ہے تو دو بوند ایکونائٹ پی لیجئے دیریکٹی ٹنگ میں ڈال لیجئے اور اس کے بعد آپ ہر آدھے گھنٹے میں دو تین بار ریپیٹ کریں دو تین بار میں ہی آپ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو سردیوں میں انفلینزا وائرس کا بہت زیادہ پرکوپ ہوتا ہے اور انفلینزا وائرس کے کارن بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں سردی خاصی بکھار تو انفلینزا وائرس سے بشنے کے لیے وائرل فیور جو سردیوں میں ہوتا ہے جو سردیوں میں سردی ہوتی ہے وائرس کے کارن اس سے بشنے کے لیے انفلینزا وائرس کے لیے بچے جن کو بار بار سردی خاصی بکھار ہوتی ہے اور سردیوں میں یہ پرابلم بڑھ جاتی ہے اب ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دکھاتے رہتے ہیں ہر دس دن میں پھر سے واپس سے سردی ہو جاتی ہے ایسے میں آپ ایکونائٹ اور انفلینزیرم یہ دو میڈیسن گھر پہ رکھیں اور یوز کریں بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اور سردی خاصی نہیں ہوگی اب چلتے ہیں کہ سردی ہو گئی ہے تو اب کیا کریں سردی ہو گئی ہے ناک بہ رہی ہے چھیکے آ رہی ہیں خاصی ہو رہی ہلکی ہلکی سی throat infection ہے گلے میں infection ہے اور ساتھی ساتھ ہلکا سا fever بھی ہے یہ جو لچھن ہے یہ viral infection جو تھنڈیوں میں ہوتا ہے اس کے لچھن ہے تو ان لچھنوں کے لیے سب سے پہلا میرا نیما combination use کریے بہت اچھا combination ہے اگر تھنڈیوں میں سردی میں آپ کو یہ لچھن محسوس ہوتے ہیں بچوں کے اندر بھی یہ لچھن سردی خاصی بکھار کے رہتے ہیں تو نیما combination بچوں کو ایک ایک بوند ہر دو دو گھنٹے میں دیجئے دو دو گھنٹے میں repeat کریے نیما combination اس ویڈیو کے description میں میں لنک دیتا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور medicine بنا لیجئے گا نیما combination ایک ایک بوند ہر دو دو گھنٹے میں دیجئے اور اسے لگ بھگ دو تین دن تک repeat ایسے کرتے رہیے سردی خاصی اور بکھار یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر بہت زیادہ سردی ہے چھیکے آ رہی ہیں ناک بہ رہی ہیں نوزی نکل رہی ہے تو الیم سی پر 30 اور کالی ویس 30 دونوں کو آپ ملا لیجئے اور ملانے کے بااد ایک ایک بوند ہر تین تین گھنٹے میں بچے کو دو بوند دیجئے اور الیم سی پر 30 اور کالی ویس 30 دو بوند یوز کریں بچوں کے لیے ایک بوند بڑوں کے لیے دو بوند بہت سمپل ہے یاد رکھئے گا دوستو آپ چلتے ہیں خاسی کی طرف خاسی بہت زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں خاص کر بچوں کو بہت زیادہ خاسی ہوتی ہے تو خاسی سے بچاؤ کے لیے جو سردی سے بچاؤ کی میڈیسین ہے وہی ہے خاسی سے بچاؤ کی میڈیسین ساتھ میں آپ چاہیں اگر بچے کو بار بار خاسی ہو رہی ہے تو آسیمم سینگ مدہ ٹینچر یوز کر سکتے تلسی سے بنا ہوا یہ میڈیسین ہے اور تلسی آپ جانتے کہ کتنا فائدے مند ہوتا ہے خاسی کے لیے تو تلسی مطلب آسیمم سینگ مدہ ٹینچر یوز کریں لگ بگ دس بوند آدھے کپ پانی میں ڈال کے تھوڑا سا گنگنہ پانی میں ڈال کے آسیمم سینگ مدہ ٹینچر دس بوند ڈال کے بچے کو دیں دن میں تین بار اگر خاسی بار بار ہوتی اس سے امنیٹی بھی انکریز ہوگی تو سردی بھی نہیں ہوگی اور خاسی بلکل بھی نہیں ہوگی بڑے بڑے بھی اچھا کف سیرف ہے بچوں کے لئے بھی اور بڑوں کے لئے بھی تو سردیوں میں مسلی کف والی خاسی ہوتی ہلکا میوکس جمع ہوا رہتا ہے پہلے سردی ہوتی ہے اس کے بعد خاسی ہوتی آپ سبھی جانتے ہیں تو جب خاسی ہوتی ہے تو ہلکا سا میوکس جمع ہوا کرنے سے کف ہلکا سن نکلتا ہے اور اس کے بعد جو کنجیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خاسی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے 3 سے 4 دن تک یوز کریں گے خاسی ٹھیک ہو جائے تو یہ میڈیسن رہی سردی خاسی اور ساتھی ساتھ تھراؤ انفیکشن کے لئے میں ایک اسپیسفک میڈیسن بچوں کے لئے بتا دوں کہ اگر گلے میں درد ہے ٹانسل آیٹس کی پرابلم ہے تو بیلا ڈونہ دیجئے اور بیلا ڈونہ 30 CH پوٹینسی میں ایک بوند ہر دو دو گھنٹے میں ریپیٹ کریے شام تک کافی آرام لگے گا اس وہ ہے اس تم پیشنٹ جن نے دمہ کی پرابلم ہوتی ہے اس تم کی پرابلم ہوتی ہے ان کی پرابلم بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ ایسے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہئے کہ انہیں دمہ نہ ہو اس تم نہ ہو سب سے پہلے ماسک پہنے اور ہو سکے تو جب آپ روڈ میں آجاتی ہے تو ماسک پہننا پریونشن ایک بہت اچھا ہے اور اس میں کچھ جاتا بھی نہیں ہے کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پریونشن ہو بھی جاتا ہے اب چلتے ہیں میڈیسن کی طرف تو اگر آپ کو اس تم مہیں تو آپ کو 3 میڈیسن کا کمبینیشن ضرور لینا چاہیے اس تم پارٹ 2 والا میرا ویڈیو اس میں بتایا ہے بلاٹ اور اینٹیلیس مدھو ٹینچر گرینڈیلہ مدھو ٹینچر اور اوثوز مدھو ٹینچر اس میں بلاٹ اینٹیلیس مدھو ٹینچر لگ بھق 60% لیجے گرینڈیلہ مدھو ٹینچر لگ بھق 20% لیجے اور اوثوز مدھو ٹینچر 20% لیجے اس کو آپ ملا لیجی ملانے کے بعد 20 بھوند آدھے کا پانی میں دن میں دو بار اس کا مدھو ٹینچر بلکل بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کی مدھو ٹینچر نہیں بڑھے گی لگتار یوز کریں گے تو اس مدھو ٹھیک بھی ہو جائے گا ساتھ میں آپ بائیو کومبینیشن دو نمبر کا اپیوک کریے یہ کومبینیشن اس مدھو ٹینچر کے لیے بلکل رام باند دوا ہے چھے گولی صبح دو بہر شام جوس یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ایک میڈیسن جو تھنڈیوں میں سردیوں میں جو تھنڈی ہوا کے قارن اس پیشن کی پرابلم بڑھ جاتی ہے اس کے لیے ایک سپیسفک میڈیسن ہے دل کامارا تو دل کامارا آپ دو سبھ سبھ پی گے تو اسثما آپ کو نہیں ہو گا اور یہ جو میڈیسن ہے اگر آپ کو اسثما ہے اور پرابلم بڑھ رہی ہے مطلب ساس پھول رہی ہے تو کیا کریں آپ پرابلم بڑھ گئی ہے تو کیا کریں بلات اور ڈینچر کا مکس شر بنایا ہوا ہے اسے آپ ایک گھنٹے میں یوز کریں دو سے تین گھنٹے کے اندر جو ساس فولی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پرابلم کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی بہت ہی ایف 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 میڈیسن ہے بلات ہو جائے گا دوستو اب چلتے ہیں ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے ارثریٹس والوں کو درد بڑھ جاتا ہے چاہے وہ رمیٹ ارثریٹس کی پرابلم ہو چاہے وہ گاؤٹ کی پرابلم ہو چاہے آسٹو ارثریٹس کی پرابلم ہو اور چاہے ایسے ہی ہلکا فل کا درد زیادہ ہوتا ہے تو آرنکا اور ایکونیٹ یہ دونوں میڈیسن کو آپ ملا لیجیے 30CH پوٹینسی میں آرنکا 30CH اور ایکونیٹ 30CH آرنکا کرتی کیا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خون کی سنچار کو بڑھاتی ہے تو سردیوں میں کیا ہوتا سرکولیشن تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے اس کو بڑھاتی ہے جس سے پین نہیں ہوتا اور ایز پین کیلئر بھی آرنکا بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے کہیں پر خون رکھا ہوا ہے اور خون جام ہے جس کے قارن پرابلم زیادہ بڑھ گئی ہے پین زیادہ ہو رہا ہے اس کے لئے بھی آرنکا بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے تو آرنکا 30 CH یوز کریے اور ایکو نائیٹ جو ہے وہ بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے درد کی خاص کار ٹھنڈیوں میں اگر درد ہوتا ہے تو ایکو نائیٹ یوز کریں اور درد میں بہت آرام لگے گا آرنکا اور ایکو دو میڈیسن کو آپ الگ بھی لے سکتے ہیں اور ملا کے بتا ہوں تو آپ ملانا چاہیں تو دونوں کو برابر ماترہ میں ملا لیں مطلب 30 30 مل ملا کے رکھ لیچے اور ایک ایک بوند ہر 3 3 گھنٹے میں یوز کریے درد بہت زیادہ ہو تو ایسے چیو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے الگ الگ لینا چاہیں آپ کے پاس دونوں الگ الگ ملانا نہیں چاہتے تو مت ملائیے اور دونوں کو ہی الگ الگ ایک ایک بوند آپ ہر 3 3 گھنٹے میں ریپیٹ کریے اور ایک بوند دن میں 3 بار اگر ہلکا درد ہے تو لیجئے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یہ ارثریٹس کے لیے درد کے لیے جو تھنڈیوں میں درد بڑھ جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں ایک جو پرابلم اور بہت سیریس پرابلم تھنڈیوں میں بڑھتی ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ بڑھ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تھنڈیوں میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایک تو جو بلڈ کی مطلب بلڈ کا جو موٹا پن ہے جو گاڑھا پن ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ موٹا زیادہ ہو جاتا ہے جس کے قرارن ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوسرا تھنڈیوں میں بہت لگتی ہے اور کھانا ہم بہت کھاتے ہیں اور کھانا ہم تیل والا کھانا پسند کرتے ہیں تیخ کھانا پسند کرتے نورملی سب ہونے تھنڈیوں میں بھوک لگتی ہے اگر تیخ کھانا زیادہ کھاتے ہیں گرمیوں سے کمپریزن کریں تو کافی زیادہ کھاتے ہیں ایسے میں ہم تیل کھاتے ہیں تو کولیسٹرول بڑھتا ہے ہمارا ٹرائگلیس رائٹ بڑھتا ہے جس کے کاران ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے اس سے بچنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیئے تو اگر آپ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے آپ کا ٹرائگلیس رائٹ بڑھا ہوا ہے آپ پی پی بڑھا ہوا ہے آپ اچھے سے فیزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو ضرور آپ دو میڈیسن یوز کریں پہلی میڈیسن ہے آرنی آرنی بہت ہی ایفیٹیب میڈیسن ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے تو اگر ویسکو سٹی بڑھتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آرنی کا یوز کر سکتے ہیں اگر ہارٹ اٹیک کے چانس ہیں مطلب آپ کی جینیٹک ہیسٹری ہے یا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا ٹائگلیس رائٹ بڑھا ہوا ہے یا ٹہلتے نہیں ہیں ایسے کچھ کنڈیشن ہیں یا آپ نے کبھی ایک بار پیجے اور اسے ہر دن پیجے اسے اگر سریر میں درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہارٹ اٹیک کی جو سمسیہ ہے وہ نہیں ہوگی اور سب سے آز ضروری کی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا دوسری میڈیسین لارٹس ہارٹ بلوکیج فارمولا بھگ تیس سے چالیس بوند آدھے کب پانی میں دن میں دو بار ان دو میڈیسین کے ساتھ یوز کریے گا بہت ہی ایفی میڈیسین ہے اور ہارٹ اٹیک ہنڈی پرسنٹ نہیں ہوگا دیرے دیرے بلوکیج بھی ختم ہو جائے تو لاشٹ میں ہم توچہ کے بارے میں بات کرتے ہی روکی ہو جاتی اور فٹنے لگتی ہے ایسے میں آپ کیا کریں آپ لوشن لگائیں اور کیلینڈولا انٹی سپٹک لوشن جس میں ایک ویڈیو کافی دنوں پہلے اپلوٹ کیا تھا وہ لوشن بہت اچھا ہے ہی اپ ڈیو کمپنی کا اسے آپ لگائیں دن میں دو بار صبح موائش سکن میں بہت اچھا ہوگا اگر آپ کی سکن بہت زیاد ہو جاتی ہے سوکھ روکی فٹنے لگتی ہے تو ایک میڈیسن بھی یوز کر سکتے اس میڈیسن کا نام ہے پیٹرولیم 200 پوٹینسی میں 200 پوٹینسی میں یوز کریں دو گوند ایک ٹائم لیں صبح سبھے ایک بار لیں یا آپ رات میں بھی ایک بار لینا ہے صبح رات میں بہت ہی افکٹی میڈیسن ہے ڈیریکٹ میں ڈالیں ڈرائی سکن کے لیے بہت اچھے ریزرٹس آپ کو ملیں گے دوستو یہ تھا ہیلڈی ٹائم ویڈ ڈاکٹر وکرم کا یہ اپیسوڈ دوستو آشکر کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگو اگر اچھا لگو تو پلیز ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن دے گئے تو اس کو دعونا بلکن بلے گا یہاں پر اگر سبسکرائب کو بٹن دے گئے تو اس کو دبا دیجے اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہے کریے گا نیچے کمنٹ سکشن میسیز ضرور کریے گا دوستو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آج کے لئے پس اتنائی کل پھر ملتے جائے ہن جائے بھارت دھنیواد thank you so much bye